اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے جیسا کہ آج دیکھ رہے ہیں آج کافی کلور فول ریسپی ہو پڑی اور بہت کم انگریڈینٹس ہیں بسیقلی آج میں بنانے جا رہا ہوں اپنے کچن میں دمپخت دمپخت بسیقلی پشاور سائٹ کی ریسپی ہے یا نورتن سائٹ پاکستان کہہ لیں دمپخت کا مسئلہ بہتا ہے سلو کوکنگ دم کا مطلب سلو اور پخت کا مطلب کوکنگ تو بسیقلی ہم اس کو بنائیں گے سلو آج کے اوپر اس کو بنانے کے بہت سارے ٹکنیک ہیں یا تو آپ کو ایلی کے اوپر بنا سکتے ہیں لو فلیم کے اوپر بنا سکتے ہیں آپ اس کو یا تو اوان میں بھی رکھ سکتے ہیں بسیقلی میں ادرا رکھوں گا لو فلیم کے اوپر تو اس کے لیے انگریڈینٹس بہت ہی اسان ہیں سمپل سے ہیں میں نے گوش لیا ہے تقریباً یہ دیڑ کلو گوش ہے پورا اکران ہے بڑے بڑے چنکس لیا ہے میں نے اس طرح کے آپ چاہیں تو چھوٹے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بڑے چنکس لکھیں اور مرچی میں نے اپنے ہس پر اضائے کر لیا ہے تقریباً آٹھ سے دس مرچیں ہری ایک کمپلیٹ لہسن کا میں نے آپ بانچ کہلے وہ لیا ہے دو لیمون میں دیس لیا ہے تقریباً میں اس میں دو سے تین ٹیبل سپون میں لیمون چوز اس پر ڈالوں گا یہ تقریباً آدھا کلو آلو ہیں ایزٹے سے ہی اس کے اندر جائیں گے جیسا کہ آپ اس پر دیکھ رہا ہے آپ چاہے تو آلو کم یا زیادہ اپنے ہساں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ زیادہ کریں گے تو پھر ٹیس بود زیادہ ہی عجیب سو جائے گا اور ایک بڑا ایک چھوٹا سپیاز لیا ہے اور اس کے خاص طور پر اس کے اندر ایک ریسپی یا ایک انڈیڈینڈ ہے جسے کہتے ہیں چربی یہ میں نے اسی بگڑے کی چربی لی ہے تاکہ اس کا لیئر میں نے بچے بنانا ہے ساتھ میں نمک ہوگا اور کالی مرچ جو کہ میں نے یہاں نہیں رکھا ہے تو اتنی سی ریسپی ہے چلیں چلتے ہیں اس کو اسیمبل کرتے ہیں یا لیئرنگ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو چولے کے اوپر رکھ سکے جی پتیلی تیار ہے اب میں اس میں رکھوں گا چروی سب سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا تھا چروی آپ نے اتنے ہی استعمال کرنا ہے جتنا آپ کا نورمل لیئر بن جائے بس زیادہ چروی کریں گے بس شاید مشکل ہو آپ کو کھانیے یہ چروی ہم نے رکھ دی ہے اس کے بعد عالو اس کے بعد پیاس مرچ یہ ہو گیا ہے فرس لے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو میں نے گوش رکھا ہوا تھا اس میں میں نمک لگاؤں گا اور پھر اس کو پتیلی کے اندر رکھوں گا نمک آپ نے حض بے ذائقہ لینا ہے کیونکہ پھر بعد میں بھی تھوڑا سا نمک جائے گا اگر آپ کو ضرور پڑے اگر آپ کو فیل ہو کہ گوش میں تھوڑا سا پانی ہے تو آپ اسے ٹھیک سکتے ہیں یہ گوش ہو گیا تیار اب ہم اس کو رکھیں گے پتیلی تو اب اس پہ ہم رکھیں گے گوشت جو کہ نمک لگاوا ہے اس طرح سے رکھتے ہیں آپ یہ ایک بہت ہی سنپل دیش ہے لیکن بہت مزیکی ہے یہ تقریباً دیرڑ کیلو جیسے میں نے کہا یہ گوشت ہے یہ پھوڑی اکران یہ ہمیں تھوڑا سی مرچے اس میں اور ڈال دیئے ہیں مرچے آپ اپنے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑی سی چربی اور لمن یہ ہو گیا ہے تیار اب ہم اس کو کریں گے فائل پیک یا آپ چاہیں تو دو سے کورنر کے اوپر لگا کے اس کو سیل پیک کر سکتے ہیں اور یہ تقریباً جائے گا ایک سے دیر گھنٹے کے اوپر بہری لو فلیم کے اوپر تو میں اس کو کرتا ہوں فائل پیک پھر آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کو یہ چھولے پہ رکھتے ہیں میں اس کو جا رہا ہوں فائل پیک کرنے تاکہ اس ٹیم باہر نہ نکلے اور اب میں اس کو رکھوں گا چھولے کے اوپر ملتے ہیں میں نے دوا رکھا ہے تاکہ کوئی ایکسٹر ہیٹ اس کو زیادہ لگنا سکے اب میں نے رکھ دیا ہے کٹیلے پہ اور اب تقریباً میں نے اس کو دیر گھنٹا کیا میں اس کو چھوڑوں گا اس کے اوپر آگ کے اوپر اور پھر اس کو سرف کریں گے تو ملتے ہیں ٹیم بریٹ پہ دیر گھنٹا ہو چکا ہے اب میں اس کو کٹاؤں گا بسم اللہ الحم کافی گرم ہے کافی گرم ہے ماشاءاللہ دہترین گوش گل چکا ہے یہ آپ کا دمبک تیار ہے بہت زبردست ہموش ہو چکا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے تو یہ ریسیپی ضرور کریں مجھے بھی ضرور بتائیں کیسے بنیں اور اپنے خیالات سے ضرور آگاہت ہی جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ نئی چینل کو ضرور سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے گا اور تب تک کلیے پیامان اللہ میں اس کو سرف کرتا ہوں اغمانی نان کے ساتھ سلام علیکم بلدت موسیقی